لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز ایٹس فری دیکھنے میں تو یہ پویم ایک سیمپل سی ایڈونچر سٹوری لگتی ہے جس میں ایک ڈائیور سمندر کی گھرائی میں جاتا ہے ایک ریک یا ڈوپے ہوئے جہاز کو ابزرب پرنے کے لیے لیکن یہ پویم اس سوسائٹی میں مومن رائٹس کی سٹرگل کے بارے میں بھی ہے اس میں پویٹس کہتی ہے کہ first having read the book of me's and loaded the camera and checked the edge of the knife blade I put on the body armor of black rubber the absurd flippers the grave and awkward mask i am having to do this not like cast you with his assiduous team about the sun floated sooner but her alone اس میں جو پویٹس ہے وہ تیاری کر رہی ہے سمندر میں جانے کے لیے اور اپنا سامان کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ کیمرہ اس میں رکھ لیا ہے اور دوسری چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں ڈائیب کرنے کے لیے گھوٹہ لگانے کے لیے کیمرہ کانٹے والا چاکو اور دوسرا سامان انویسٹیگیشن کے لیے جو کام آتا ہے وہ سامان اور سر پہ پہننے والا مخصوص لباس وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے سب کچھ کرنا پڑے گا جو مشہور ڈائیور کیسٹیو کیے کرتا تھا اگرچہ وہ تباشدہ ریک پر جس پر کیسٹیو کام کرتا تھا وہ اس سے مختلف ہے جس پر وہ کام کرنے جا رہی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ دوسرے سندر میں وہ کہتی ہے کہ جب پانی میں گھوٹہ لگاتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ریک کے ساتھ ایک سیڈی لازمی طور پر ہوا کرتی ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ایسے موقع پر سیڈی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ تباشدہ جہاز کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے جس پر کھڑے ہو کر گھوٹہ خور گھوٹہ لگایا کرتے ہیں سیڈی اس قدر ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ سیڈی کی کیا اہمیت ہے ہم نے اسے اور کس مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے اس کو آپ سمندر کے کنارے پر رکھا ہوا شو پیس بھی بنا سکتے ہیں جس کی آچل کوئی خاص ضرورت نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی میں نیچے کی طرف جا رہی ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ پانی کے نیچے بھی اکسیجن اسے میسر ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ پانی کے نیچے بھی اکسیجن اسے میسر ہے سدہ سے گہرائی کی جانب جاتے ہوئے اسے نیلی روشنی سے اب وہ اندھیرے میں اپنے آپ کو گم ہوتا وہ محسوس کرتی ہے شروع شروع میں تو یہ ایک نارمل حالت میں معلوم ہوتی ہے اور سطح سمندر پر موجود ہوا کی خوشبو گہرائی کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے تام جب وہ گہرائی میں جاتی ہے تو اپنے سامان کی وجہ سے محسوس کرتی ہے کہ یہ اسے انسان نما مخلوق کی طرح چلنا چاہیے وہ سطح پر عام آدمی کی طرح نہیں چل رہی تھی وہاں اس کی حالت کیڑے مکوڑوں جیسی تھی اور وہاں اس پر کوئی بھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اصل میں سمندر کی گہرائی اب شروع ہوئی ہے چوتھے چندر میں وہ کہتی ہے کہ پانی کی گھرائی میں اترتے ہوئے شائرہ ہم کو لمح با لمح آنے والی تبدیلی سے آگاہ کر رہی ہے پانی کی گہرائی میں نظر آنے والی روشنی سے پہلے نیلی سے سبز میں اور پھر سبز سے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ اس قدر سیاہ ہو جاتی ہے کہ شائرہ اپنے آپ کو سیاہی کا حصہ سمنجہ پر مجبور ہو جاتی ہے اگرچہ اس مقام پر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس ماسک کی بدولت جو اس نے پہن رکھا تھا وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکے یا انہیں زندہ رکھ سکے سمندر کی گھرائی میں نظر آنے والی چیزیں زمانہ ماضی کے مقابلے میں کافی مختلف ہیں سمندر کے اندر پائے جانے والے قوانین اور ذابطے کسی کی طاقت میں اضافہ نہیں کرتے جو کچھ بھی پانی کے اندر سیکھتی ہے اس سے اس کا تنہا واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کے علم میں کوئی حصہ دار نہیں ہے وہاں بغیر طاقت استعمال کی ہے وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتی ہے شائرہ ماضی کے بارے میں جو بیان کرتی ہے اصل میں وہ ماضی کے کلچر کا حصہ ہے پانچوں شنزہ میں کہتی ہے کہ پانی کے اندر کا محول اور حالات بہت باش اس قدر مختلف ہیں اور اس قدر آرام دے ہیں کہ یہاں ہر آنے والا نوارد بھول جاتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا بعض اوقات تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کافی عرصے سے یہاں قیام پذیر ہے مطلب یہاں پر رہ رہا ہے گہرے پانی میں پانی کی اونچی اونچی دیواروں کے درمیان جہاں اوپر اور نیچے کی سطح میں صرف پانی کی گھرائی ظاہر ہوتی ہے آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہی اس کا اصلی گھر ہے خشکی کے مقابلے میں یہاں سانس لینا اور سانس باہر نکالنا بہت مختلف ہے شائرہ نے پانی میں اس لیے ہوتا لگایا تھا تاکہ وہ ماضی میں جھانک سکے پرانا کلچر گزرے وہ اوقات میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زمانے نے وقت کے ساتھ اس ریک کو کتنا نقصان پہچایا زمانہ ماضی کی عورت کو اور زمانہ ماضی کی خوبیوں کو بھی جاننا چاہتا تھا زمانہ ماضی کی سنہری خصوصیات کو بھی دیکھنا چاہتی ہے زمانہ ماضی کی عورت کو اور زمانہ ماضی کی خوبیوں کو بھی جاننا چاہتی ہے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ زمانہ ماضی کی سنہری خصوصیات کو بھی دیکھنا چاہتی ہے اکولٹیز کو اور اپنی ٹارچ کی روشنیز تباہ حال عمارت کے ایک طرف ڈالتی ہے تاکہ انشاندار مورلز کو افزور کر سکے وہ محسوس کرتی ہے کہ زمانہ ماضی کی مخلوق اگرچہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے ریک تحال باقی ہیں اور وہ مستقل طور پر قائم رہیں گے عام چیزوں کے مقابلے میں شائرہ کہتی کہ وہ تو ریک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے سمندر میں گھتا زن ہوئی تھی یعنی ڈائیو لگائی تھی لیکن دوسروں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی تھی وہ صرف ریک میں دجسپی لیتی ہے یعنی زمانہ ماضی کی عورت کے بارے میں جاننا چاہتی ہے وہ ان داستانوں کو جاننا نہیں چاہتی جو لوگوں نے عورت کے بارے میں بنا رکھی تھی وہ اس فرض قصہ کے حقیقت جان گئی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ریک گہرے پانی میں دفن ہونے کے باوجود صورت کی طرف موں کیے ہوئے پڑا ہوا ہے اس میں اب بھی ہونس لائے کہ وہ سمندر کی گہرائی سے واپس آ سکے وہ ان سپارٹس کو دیکھ سکتی ہے جہاں پر ریک کو نقصان پہنچا ہے یا نظر انداز کیا گیا ہے وہ ان جگہوں کو بھی جانتی ہے جہاں سمندر کے کھارے پانی نے اپنے عمل سے اسے ایک نظر انداز چھدہ خوبصورتی میں تبدیل کر دیا یعنی اس کو کوئی اٹینشن نہیں دے رہا ایک تھریڈ بیئر مومن بنا دیا ہے وہ اب بھی عورتوں میں اس حوصلے کو دیکھ رہی ہے جس کی بدولت وہ سر اٹھا کر جینے کی کوشش کر رہی ہیں اگرچہ ان کے اردگرد ایسے لوگ ہیں جن کو کسی صورت اسے بفادار نہیں کہا جا سکتا ہے ایسے محل میں رہتے ہوئے شائرہ زندگی کی مستقل قوت کے بارے میں بیان کرتی ہے وہ اپنے آپ کو اس جل پری سے مشابہ قرار دیتی ہے یعنی اس کے جیسے سمجھتی ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور آدمی کو ایک سیمبل آف مین سپریارٹی کے طور پر ظاہر کرتی ہے یہ آدمی اور عورت دونوں ہی اس ریک کے گرد گھومتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ بیک وقت محتاج بھی ہیں اور مختار بھی یعنی ایک دوسرے کا محتاج بھی ہیں اور مالک بھی ہیں نومسٹینزا میں اب شائرہ زندگی پہلی بار ریک کے بارے میں بتاتی ہے جب وہ اس تک پہنچ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ریک اب تک اس امید کے ساتھ ماہ موجود ہے کہ کوئی اسے وہاں سے نکال لے گا یعنی عورتوں کی اب تک یہ امید ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا جائے گا خوبیاں قدرتی انعامات جو عورتوں میں موجود ہیں ابھی تک ان کے ہونے میں خفتہ جذبات کی طرح موجود ہیں ریک کی بیرل ابھی تک کارگو سے بھری ہوئی ہے ان بیرل کے اندر ابھی تک ہندیرہ ہے ابھی تک ان کی قدروں قیمت کوئی نہیں جان سکا وہ وہاں پڑی ہوئی سرڑ رہی ہے شائرہ محسوس کرتی ہے کہ آج کل کے مارد اور عورتیں آدھے تباہ ہو چکے ہیں ان کی تباہ شدہ ڈانچوں سے کوئی مواصلت نہیں ہے یہ کھنڈر جو پہلے جہاز کا ڈانچہ تھا پانی اور سماجی قوتوں نے اس ڈانچے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے یعنی عورت کو تباہ کر دیا ہے آج کل کی عورت غلط کمپاس غلط قوانین اور تاظرات سے تباہ ہو کر رہ گئی ہے ہمارا ایک الگ وجود ہے میں تم اور وہ ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل کے چیلنگ کا مقابلہ کر سکیں تاکہ زمانہ ماضی کی حالت کی رہرسل کر سکیں ہمارے پاس اپنی افاظت اور آزادی کے تحفظ کے لیے قدرتی سامان موجود ہے یہ بوک آف مید ہماری شناخت نہیں ہے کیونکہ ہم زمانہ ماضی کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں یعنی پاسٹ میں جو عورتیں تھیں ان کی طرح نہیں ہیں